اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا کھانا پکانا دل سے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک کری یعنی کہ انڈا گریوی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں موسٹ امپورٹنٹ تنگ ہے گریوی بنانا ایک کے لیے ایک بوائل کرنا بہت آسان ہے پانچ سے سات منٹ میں ایک بوائل ہو جاتا ہے لیکن آپ نے بہت ہارڈ بوائل نہیں کرنا ایک کو ایک میں بوائل کر کے رکھ چکی ہوں اب بناتے ہیں گریوی سب سے پہلے گریوی بنانے کے لیے میں نے سٹوف کو آن کر لیا ہے ایک کپ سے تھوڑا سے زیادہ آئل لے لیا ہے اس میں ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور ساتھ میں جنجر گرلک کا پیسٹ بھی ڈال لیا ہے ان تینوں چیزوں کو ایک سار ڈال کے آپ نے فرائی کرنا ہے گولڈن کلر آنے تک پیازوں کو گرائنڈ کرنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پیاز اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور گریوی جو ہے وہ بنانے میں مشکل نہیں ہوتی ابھی پیازوں کا کلر لائٹ کولڈن کلر ہو رہا ہے تھوڑا سا اور کلر آنے کے بعد ہم نیکس ٹیپ کریں گے نیکس ٹیپ کے لیے میں نے جو تمارٹر تھے ان کو بھی گرائنڈ کر لیا تھا آپ چاہے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یا کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گریوی بنانے میں تھوڑا سی پھر آپ کو ٹائم لگے گا ابھی یہاں پہ میں نے تمارٹر تھے تمارٹر میرے پاس ڈیٹ تھا درمیانے سائز کے تمارٹر تھے ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تمارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے بنائی کرنا سٹارٹ کر دینی ہے اور تمارٹروں کے ساتھ باری آتی ہے نمک مرچ اور حلدی کی ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے ساتھ میں میں نے ڈالا ہے سوکا پسا دھنیا یہ تقریباً ایک چائے کی چمچ حلدی پاورڈر ایک چائے کی چمچ نمک حسبے ضرورت ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے پھر سے بنائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یاد رہے کہ بنائی جتنی اچھی طرح سے آپ کریں گے اتنا مزے کا ہمارا انڈا گریوی بنے گا اور اس میں زیادہ تمارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ تمارٹر ڈالنے سے جو گریوی ہے وہ زیادہ اس میں کھٹاس زیادہ آ جاتی ہے سو مجھے زیادہ کھٹی گریوی پسند نہیں ہے اتنا آپ تمارٹر ڈالیں کہ اس کا ٹیسٹ بیلنس رہے انڈا گریوی کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سا کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے لیکن بنائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے بیچ میں وقفے وقفے سے آپ پانی کا چھنٹا لگاتے جائیں ابھی اس پونٹ میں میں نے تھوڑا سا کسوری میں تھی اور تھوڑی سی میں نے زیرہ جو ہے وہ سابو ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر سے میں نے بنائی سٹارٹ کر دی ہے اچھی طرح سے آپ نے بوننا ہے یہ جو گریوی ہم بنا رہے ہیں انڈے کے لیے اور ساتھ میں پانی کا چھنٹا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ بھی لگاتے رہنا ہے تاکہ جلے نہیں جتنی مینج سے آپ کوئی چیز بناتے ہیں اتنا ہی اچھا اس چیز کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے جی انڈا وہ گریوی بنانا مشکل نہیں ہے بلکل مشکل نہیں ہے لیکن جتنے آپ مینج سے بنائیں گے ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھے سے دل لگا کے کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کا ذائقہ واقع ہی مزے کا ہوتا ہے تو ابھی میں نے پانی کا چھنٹہ بھی ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں اور اچھی طرح سے بنائیں کا ریم فلیم کو میں نے فل ہی فلحال رکھا ہے ایک جو ہیں وہ پہلے سے بوائل کر کے میں نے سائٹ پر رکھ دیئے تھے آپ بھی سیم ایسے ہی کریں بنائیں کرتے جائیں ساتھ ساتھ سائٹوں پر اگر آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ اتارتے جائیں ابھی اس پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اچھی طرح سے اوپر آ چکا ہے ابھی اس ساتھ میں نے ڈال دیا ایک چائے کی چمچ کالی مرچ پی سی وی آپ چائے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گرم مسالہ کھانا پسند ہے تو اینڈ پر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا ابھی جس پوائنٹ پر میں نے ڈالا ہے لیکن سٹارٹنگ میں اگر ہم ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ تو گریوی کا کلر زرہ بلیک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈال دیا ہری مرچ لیکن اس سے پہلے میں نے بہت اچھی طرح سے مسالے کو بھون لیا ہے مسالہ ہمارا تقریباً تیار ہے اور اب پاری آتی ہے ابلے وے انڈوں کو شامل کرنے کی انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے جس کی چھلکت ان کو ریموف کر دیا تھا آپ جائیں تو اس فوق کی مدد سے آپ پہ ہول بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا میں نے ڈائریک ڈال دیا ہے انڈے ڈال کے تین سے چار منٹ کے لیے یا دو سے تین منٹ کے لیے آپ بھونائی کریں تاکہ کلر بھی نائس سا آ جائے اور انڈے کی بنائی کرنے کے دوران مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ہاں اتنا پانی میں ڈالوں کی جتنا مجھے گریوی کے لیے چاہیے ہوگا آپ کی اوپر depend کرتا ہے کیا آپ نے گریوی زیادہ تھک رکھنی ہے یا نہیں تین سے چار منٹ کے لیے میں نے انڈوں کو شامل کر کے مسالے کے ساتھ بھونا تھا اس کے بعد آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا پانی شامل کر لیں میں نے دو گلاس پانی کا شامل کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے آپ جو گریوی ہے اس کو جوش دلائیے اور پہلے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے گریوی اور انڈوں کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے پھر جب اچھی طرح سے مکس کر لیا تو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پانچ سے چھ منٹ کے بعد اچھی طرح سے جوش بھی آ چکے تھے اور آئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا مزید ہلکی آنچ پہ آپ کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ بھی انڈوں میں اچھی طرح سے چلا جائے گا اور گریوی بھی کافی نائسی بن جائے گی تقریباً مزید تین سے چار منٹ کے بعد جب میں نے کور ہٹا کے دیکھا تو بہت اچھی طرح سے آئل اوپر آ چکا تھا انڈا گریوی ہمارا بند کے تیار ہے ابھی اس پانچ پہ میں نے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کسوری میتھی شامل کی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شامل کریں کسوری میتھی ورنہ سکپ کر دیں مزیدار قسم کا انڈا گریوی بند کے تیار ہے اس کو انجوائے کیجئے گا سردیوں میں بھی بہت مزہ آتا ہے گرمیوں میں بھی کھانے کا مزہ آتا ہے بہت پتلا شوربہ نہیں بنایا میں نے بلکل اچھی سی نائسی گریوی بنائی ہے اور کھانے میں ٹیسٹ بہت مزہ کا ہے اگر اچھی طرح میند سے کوئی چیز بنائی جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ چکن اور میٹ میں ہی وہ ٹیسٹ آتا ہے ایسی گریوی میں بھی یا انڈا گریوی میں بھی وہ ٹیسٹ آپ کو مزہ کا لگتا ہے اور کافی سارے بچوں کو بھی بائل ایگ اور گریوی پسند آتا ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ